مصیح خداوند میں تمام اپنی مصیحی قوم کی اسلامتی چاہتے ہیں آج کچھ اپ ڈیٹ ہیں جڑا والا کے کیس کے حوالے سے کل جو انٹی ٹیررزم کوٹ کے جج صاحب ہیں ان کی کوٹ میں مقدمہ نمبر بارہ چھینویں بٹا تئیس جو کہ اکارچ گاف بے مہارا اور جس کے مدعی جوید مسیح صاحب ہیں اس کیس میں چند ملزمان جس میں چار ملزمان ہیں جن میں آصف، اسگر، تنویر اور عویس ان کو پیش کیا گیا اور تفتیشی نے چودہ دن کا رمانڈ جو وہ طلب کیا لیکن چودہ دن کے رمانڈ کی بجائے انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا گیا اور بری اس لیے کیا گیا کیونکہ یہاں پہ جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی جو تفتیش کے نام پہ جی آئی ٹی بنائی ہے انہوں نے پراپر کام نہیں کیا وہ چودہ دن کا رمانڈ تو مانگ رہے تھے لیکن کہیں بھی ان کی ایڈنٹیفکیشن پریڈ نہیں ہوئی سب سے پہلے تو بروقت یہ مقدمہ درج نہیں ہوا سولہ کو یہ سانحہ ہوا ہے اور بائیس تاریخ کو جا کے یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور پھر اس میں نہ صرف انہوں نے پراپر اس کی ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں لگائی وہ ویڈیوز جس میں یہ ملزمان موجود ہیں جنہوں نے جا کے یہ توڑ پوڑ کی وہ پیش نہیں کر سکے وہ گواہ جنہوں نے ان کو دیکھا ان سے ان کی شناخت نہیں کروائی گئی اور جو ہمارے مدائی ہیں اور جو گواہان ہیں ان کو لے کے جایا گیا اور وہاں کہا گیا کہ آپ آئیں ہم نے آپ کو وہ کاروائی دکھانی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ادھر پروسیڈنگ کیا ہو رہی ہے نہ انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو ہیں آپ اپنے وکیل کو آہ بولا رہے اور یہ ان کو اندھیرے میں رکھا گیا اور اندھیرے میں رکھ کے پھر ایک اور ہماری ایف آئی آر ہیں پادری نوید صاحب ان کو صبح سے شام تک انٹی ٹیرزم کوٹ میں ان کو بٹھائے رکھا گیا اور پھر جج صاحب نے جب ان سے کاغذات مانگے کہ آپ کس بنیاد پہ ان کو آہ جوڈیشل ریمان لینا چاہتے ہیں کیا ریکوور کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ہے تو پولیس نے کوئی پراپر ہومورک نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی ہمارے لوگوں کو بھی جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کیا کوٹ میں پلیڈ کرنا ہے تو وہ بھی ان کو نہ پیش کیا گیا نہ کچھ بتایا گیا جس کی وجہ سے یہ بدنیتی تھی یہ میلا فائیڈی ہے پولیس کو جس کو میں بار بار اور منورٹیز لائنس پاکستان بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہاتھ ہو رہا ہے آج میں سمجھ اور ان کو پھر جا کے انڈ میں وہاں سے اس مقدمے سے بری کر دیا گیا اور ملزمان نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے باہر سے آوارہ گردی کے کیس میں سیکشن 54 جو سی ار پی سی ہے اس کے تحت پکڑا تھا اور اس کیس میں تو ریسٹ ہی نہیں کیا گیا اب دیکھیں اتنا بڑا یہ پرابلم ہو رہا ہے اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے مذہبی مسلم رانمہ آئے جنہوں نے قرآن پاک ہاتھ ملیا وہ بڑے بڑے مسیحی مذہبی رانمائے جنہوں نے بائبل مقدس ہاتھ ملی اور وہ امن کی بات کر رہے تھے پیار کی بات کرتے ملزموں کو کیفر کردار پہ پھنچانے کی بات کرتے ہیں لوگوں کے انصاف کی بات آج کہاں گیا کیا انصاف آپ نے بیچ دیا کیا جو آپ کی وہ باتیں تھیں وہ محض وقتی تھی آج میں ان تمام لوگوں سے آج تمام پاکستانی مسیحوں سے اپیل کرنا چاہتا کہ خدا کے لیے آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں وہاں کے لوگوں سے دی جن کے گھروں میں سامان رکھنے کے لیے جگہ نہیں آج ان سے پوچھیں کہ انصاف کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہتے بہا تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایس ایس پی صاحب ہماری پولیس کی چے اور بسکٹ کھاکا کے لوگ اتنے حکارت سے بھر گئے ہیں کہ انفارچونیٹ ہم آئیں کہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے تو عدالت تک آنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سامان تقسیم ہو جائے گا اور وہ وہاں پہ بوجود نہیں ہے مس کر سکیں یہ کیا ہماری قوم کا بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے اور یہ لوگ جن کو ہم مسیحت کے نام پہ دے رہے ہیں آج کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں بہت سارے ایسے مدعی ہمارے جو پادری سہبانہ چرچز کے وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جانے دے بس کریں ہم جی مگر سمندر میں رہ کے مگر مچ سے بیان نہیں کر سکتے مت کریں کہ اس کو پلیڈ تو پھر کون میری ان لوگوں سے پیل ہے تمام پاکستانیوں سے اوورسیز پاکستانیوں کے ان کو مدعب جن کو دیتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنے مدعیوں کو کھڑا کریں آپ گواہوں کو کھڑا کریں آپ اپنی مذہبی لیڈرشپ ان کو بنائیں تمام ان بین المذہب ہمانگی کے لیے کام کرنے والوں کو اس پولیس کو سمجھائے جو لوگوں کو وہاں پہ چائے بسکٹ پلا کے ان دھیرے میں رکھ رہی ہے ان کے انصاف کے مواقع فرام کرنے کے لیے ان کو بلکل جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ بدلیتی ہے یہ چھپائے جا رہے ہیں حقائق ہم سے تو اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا تمام چیزیں سامنے رکھیں اس پہ ہماری انویسٹیگیشن بھی جاری ہے منورٹریز لائنس پاکستان کی تو میں سمجھتا ہوں آئیں اگر ہم نے جڑا مالے کو جس طرح یہ اپنی نویت کے حساب سے ایک منفرد ایک کیس ہے اسی طرح یہ منفرد اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انصاف لیں جنہوں ہم نہیں کہتے کہ کسی بے گناہ کو سزا دیں لیکن جن لوگوں نے یہ جلاو گراو کیا ان کو تو سزا دینی چاہیے ان کے لیے تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں یہ کیا ہے کہ ان کو فیور کی جاری ہے اور فیور کسی طرح طرف سے نہیں ہماری جو پولیس ہے جو اس مقدمہ جو ملزموں کو کیفرے کردار کردار پنچانے کا علام کر رہی ہے وہ دھوکہ دہی کر رہی ہے ہمارے ساتھ اور پھر جب ہم بے نکاب کرتے ہیں اس پولیس کے کردار کو تو ہم پہ مقدمات بنانے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں تھریٹ کیا جاری ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پسانے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ کردار تو ہم بے نکاب کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی آپ کر لیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں